اسلام علیکم دوستو تواف بھی ہو رہا ہے اور سیلفی بھی لی جا رہی ہے مکہ اور مدینہ میں تصویر کھچنے کے پانچ عداب جن کا خیال رکھنا ضروری ہے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں مکہ اور مدینہ کی زیارت کا موقع زندگی میں صرف ایک بار ہی ملتا ہے اس لئے ان ظاہرین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان قیمتی لمحات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کیمرو میں قید کر لیں جبکہ دیگر افراد بھی عموماً نبی میں تصویر کھنچنے کے عداب کی حوالے سے مکمل اگائی ہونی چاہیے ہم یہاں ایسے پانچ بنیادی عداب کا ذکر کر رہے ہیں جن کا مکہ میں واقعہ مسجد الحرام اور مدینہ میں واقعہ مسجد نبی کی تصویر کھنچتے وقت خیال رکھنا بہت ضروری ہیں عبادات کے دوران تصویر نہ لیں روزانہ پانچوں نمازوں کی ادائیگی کے دوران تصویر کھنچنا آپ کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ تواف اور دیگر عبادات کے دوران تصویر کھنچنے سے پرہیز کریں عبادت کی ادائیگی انتہائی خلوص کے ساتھ ہونی چاہیے دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھیں ہم لوگ بعض اوقات تصویر کھنچنے میں ایسے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے تصویر کے ساتھ ساتھ قید ہونے والے اضافی یا دیگر افراد کے لمحات کا بھی خیال نہیں رہتا تصویر لیتے وقت دوسروں کی پرائیویسی کا خیال رکھنا بھی آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس لئے بغیر اجازت کسی کی بھی تصویر کھچنے سے گریز کریں فالکو سیلفی بھی نہ لیں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی لینا بھی ایک نامناسب عمل ہے اس کے بجائے اپنی عبادت پر توجہ مرکوز کریں اور ان قیمتی لحمات کو دل سے محسوس کریں جو ہر مسلمان کو میسر نہیں آتے آپ کو صلح اس وقت ہی ملے گا جب اللہ کا دل اللہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوگا کیونکہ یہ سیلفیاں آپ کو نہیں بکشوا سکتی فلیش کے استعمال سے اگریز اگر آپ کسی مناسب موقع پر تصویر کھینچتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کیمرہ فلیش کا استعمال نہ کریں اس سے آپ کے اردگیرد موجود دیگر افراد متاثر ہو سکتے ہیں اور ان کی عبادات میں خلل پیدا ہو سکتا ہے کامنین کی پیروی کریں مقدس مقامات پر فوٹوگرافی کے کچھ قوائد اور زوابط جاری کیے جاتے ہیں ان پر عمل درامت کریں خلاف ورزی کی صورت میں آپ کسی بھی بڑے مسئلے کے شکار بھی بن سکتے ہیں فوٹوگرافی کرتے وقت ان سب چیزوں کا خیال رکھیں امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں